بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے پوائنٹ سٹیبل کے حوالے سے کیونکہ آئی سی سی 2019 کا پوائنٹ سٹیبل آخری مراخل میں داہل ہو چکا ہے یہاں پہ فیصلے ہوں گے کہ کون سی چار ٹیمیں کوالیفائی کرنے جا رہی ہیں تو آج بات کریں گے پوائنٹ سٹیبل اور سٹینڈنگ کے حوالے سے ویڈیو کو شروع سے لاس تک ضرور دیکھنا تھا کہ آپ کو تمام پوزیشنز سمجھ آ جائیں ہر ٹیم کی اپنی اپنی پوزیشن سمجھ آ جائیں آج کچھ جو ٹیمیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹورنمنٹ سے باہر بھی ہو گئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کون سی چار ٹیمیں آگے جا رہی ہیں ورلڈ کپ کے سمی فائنلز کے لیے تو دوستو آج انڈیا نے ویسٹنڈیز کو کتنی خوبصورتی طریقے سے خرائیا ہے اور کتنا جو ہے زبردست بالنگ کامبیک کیا ہے جب بیٹنگ انہوں نے کی تھی ٹو سکسٹی پلس سکور کیا تھا اور یہ سکور کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا ویسٹنڈیز کے لیے لیکن انہوں نے جب بالنگ کروای ہے محمد شامی نے کامبیک کیا ہے اور باقی جو بالرز ہیں چاہل ہو گیا انہوں نے بالنگ کیا ہے کامبیک کیا ہے بہت زبردست قسم کی بالنگ کیا ہے جس کے اوپر ویسٹنڈیز کو اس کا دو سو ساٹھ بھی نہیں کرنے دیا اور ویسٹنڈیز کو اس سے کافی سکور پہلے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے دوستو یہ ہوتی ہے ٹیم کی جو انڈیا کی جو نمبر ون پہ ٹیم ہے کیونکہ آج جو رینکنگ ظاہر ہوئی ہے اس پہ نمبر ون ٹیم پہ آ گئی ہے کیونکہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا تھا کل اور انڈیا کی ٹیم ابھی نمبر ون پوزیشن پہ آ گئی ہے لیکن انڈیا سیمی فائنل میں جائے گا یہ پکی بات ہے کیونکہ انڈیا ابھی کافی سٹرانگ پوزیشن میں آ گیا اس کے بعد آسٹریلیا آر ریڈی کوالیفائی کر چکا ہے سیمی فائنل کے لیے نیوزی لینڈ کا چانس ابھی کچھ 50-50 ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کو ایک میچ جیتنا ضروری ہے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے لیکن چوتھی ٹیم کونسی ہوگی چوتھی ٹیم بنگلہ دیش ہوگی انگلینڈ ہوگی یا پاکستان ہوگی یہ بات کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر کیونکہ انگلینڈ ابھی دو میچز انگلینڈ کے باقی ہیں اگر انگلینڈ دو میں سے ایک میچ بھی جیتا ہے تو وہ کالیفائی کر جائے گا دو میں سے دو میچ جیتا ہے تو وہ کالیفائی کرے گا سیمی فائنل کے لیے لیکن ابھی یہ جو سٹینڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے اسٹیلیا نے سات میچز کھیلے ہیں چھے ون کی ہیں بارہ پوائنٹس ہیں اور اسٹیلیا آر ایڈی کالیفائی کر چکا ہے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے اس کے بعد انڈیا چھے میچز کھیلے ہیں پانچ ون کی ہیں اور یارہ پوائنٹس ہیں اس کے انڈیا بھی ایک میچ جیتے ہیں تو کالیفائی کر سکتا ہے سیمی فائنل کے لیے نیوزیلینڈ نے سات میچز کھیلے ہیں اور پانچ جیتے ہیں یارہ پوائنٹس ہیں نیوزیلینڈ کو ایک میچ چاہیے کوالیفائی کرنے کے لیے سیمی فائنل کے لیے لیکن انگلینڈ نے بھی چار میچ ون کیا انگلینڈ کے پوائنٹس بنتے ہیں آٹھ بنگلہ دیش نے بھی سات میچز کھیلے ہیں تین ون کیا اور ایک ڈرا ہوا تھا بنگلہ دیش کے بھی پوائنٹس سات بنتے ہیں اور پاکستان کے بھی پوائنٹس سات بنتے ہیں باقی جو شیرلنکا ہے شیرلنکا کے تین میچز ہیں تو سیر لنکا بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں اس کے بھی چانسز ہیں لیکن ابھی جو ویسٹ ان ڈیز ہے وہ ٹیم باہر ہو چکی ہے ٹورنمنٹ سے اور اس کے بعد سہود افریقہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے افغانستان ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے ابھی بنگلہ دیش پاکستان سیر لنکا اور انگلینڈ کے درمیان میچز ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی ٹیم ان چاروں ٹیموں میں سے سیمی فائنل میں جائے گی اگر انگلینڈ اپنے دونوں میچ جیت جاتا ہے تو انگلینڈ کوالیفائی کرے گا سیمی فائنل کے لیے لیکن اگر انگلینڈ ایک میچ بھی ہار جاتا ہے تو پاکستان اپنے دونوں میچ آگے والے جیت جاتا ہے تو پاکستان بھی کوالیفائی کر سکتا ہے سیمی فائنل کے لیے لیکن سیر لنکا کی گر بات کی جائے سرلنکا کو تینوں میچ جیتنے کی ضرورت ہے اور انگلینڈ کو وہاں پہ دونوں میچ ہارنے کی ضرورت ہے تب ہی سرلنکا سیمی فانل کے لیے کوالیفائی کرے گا لیکن ابھی یہ جو نیکسٹ میچز آ رہے ہیں ان کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی ٹیم سیمی فانل کے لیے کوالیفائی کرے گی ابھی نیکسٹ میچ کا ویٹ کریں گے کیونکہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہوگا وہ انگلینڈ کو میچ ہر صورت میں ہارنا ہے